اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حل ہے سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ سیکھنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر ون میں جو ٹاپک ہے کینگڈمز آف لائف کے حوالے سے تو چلیے اسے شروع کرتے ہیں کینگڈمز کا مطلب ہے عالم لائف کا مطلب زندگی جتنے بھی سائنس دانے ہیں جب وہ زندگی پر ریسرچ کرتے ہیں تو دحقیق کے دوران جو بھی اس کو حقائق ملتے ہیں انہی حقائق کے بنیاد پر پھر وہ معلومات ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں تو وہ لوگ جو تحقیقات کرتے ہیں صرف جانداروں کے اوپر ان لوگوں کو ہم کہیں گے بائیلوجسٹس تو بائیلوجسٹس نے جانداروں کو مختلف گروپوں میں تقسیم کی گئے اور جانداروں کے انہی گروپ کو ہم ایک ساتھ کہیں گے کینگڈمز کینگڈمز آپ اگر دوسری طرح سے یاد نہیں رکھ سکتے تو آپ اس طرح سے یاد رکھیں کہ تو جانداروں کو پانچ بڑے گروپ میں تقسیم کی گئی ہیں ان میں پائے جانے والے مماسلت کی وجہ سے یعنی ایڈ جیسے خصوصیات کی وجہ سے چاہے وہ خصوصیات ان کے جسمانی خصوصیات ہو یا پھر ان کے ماحول کے اعتبار سے ہو یا پھر ان میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کے جسم کا یا ان کے ایکو سسٹم کا تو ان کے لحاظ سے جانداروں کو پانچ بڑے گروپ میں تقسیم کی گئی ہے کیوں تقسیم کی گئی ہے تاکہ ہم ان پر آسانی سے تحقیر کر سکے ان کے بارے میں پڑھ سکے سیکھ سکے ان کے جسامت کو ان کے ماحول کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں ان کو تو چلیے دیکھتے ہیں کہ جو فائف کنگڈمز ہیں وہ کون کون سے ہیں پہلا ہے مونیرا کنگڈم سیکنڈ ون ہے پروٹیسٹا کنگڈم نمبر تھری ہے فنجائی کنگڈم نمبر فور پلانٹ کنگڈم نمبر فائف اینمل کنگڈم اب ہم ان کنگڈمز کو ایک ایک کر کے آگے پڑھیں گے پہلا ہے کنگڈم مونیرا یا مونیرا کنگڈم اچھا اس گروپ میں ایسے تمام جانداروں کو رکھی گئی ہے جو کہ یونی سیلولر ہو اب اس پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کیے یونی سیلولر سے کیا مراد ہے یونی منس وان سیلولر سیل سے لی گئی ہے یعنی ایک سیل تو تمام ایسے جاندار جن کا جسم ایک سیل کا بنا ہو ان کو ہم یونی سیلولر کہیں گے اگر آپ نے اس سے پہلے یہ لفظ نہیں سنا تو بالکل بھی کنفیوز نہ ہو یہ بہت ہی آسان ہے بس دوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اس میں ہمارے پاس جانداروں کی دو قسمیں ہیں ایک ہے یونی سیلولر دوسرا ہے ملٹی سیلولر یونی سیلولر ان تمام جانداروں کو کہا جاتا ہے جن کا جسم جو ہے ایک خلیہ کا بنا ہو اور ملٹی سیلولر یعنی ملٹیپل خلیوں کا بنا ہو بہت سارے خلیوں کا جو یونی سیلولر جاندار ہے یہ عموماً ہمیں دکھائی نہیں دیتے آمانکوں سے ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں مایکروسکوپ اور اسی طرح سے بڑے مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے اچھا کینگڈم مونی را میں ہم نے بات کی کہ یونی سیلولر جانداروں کو رکھی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور خاصیت بھی ہے کہ ان کے جو نیوکلس ہیں وہ خاص طرح کے نہیں ہوتے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں نیوکلس ہی موجود نہیں ہے نیوکلس کے اردگرد کوئی میمبرین بھی موجود نہیں ہے یعنی کہ نیوکلس ان کے بوری میں بکرے پڑے ہوتے ہیں اور ان کی اگزمپل میں آ جاتے ہیں بیکٹریہ اور بھی بہت سارے ایسے جاندار ہیں جو یونی سیلولر ہے اور ان کے سیل میں پروپر نیوکلس نہیں پائی جاتی یہ بیکٹریہ کا ایک سٹرکچر ہے ان کے سیل کا تو یہ پورا ہے جو کہ ایک بیکٹریہ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو نیوکلس جو ہے بلکل بیچ میں ہے ان کے اردگرد کوئی آپ کو نیوکلر میمبرین دکھائی نہیں دے رہے یعنی کہ بیکٹریہ کون سے گروپ میں ہوا مونی را کینگڈم میں اچھا نیکسٹ جو کنگڈم ہے اس کا نام ہے پروٹیسٹا کنگڈم پروٹیسٹا کنگڈم میں تمام ایسے جانداروں کو رکھی گئی ہیں جو کہ مونی را کینگڈم کی طرح یونی سیلولر ہو لیکن مونی را سے ایک فرق ہے ان میں مونی را کے مقابلے میں پروٹیسٹا کنگڈم میں ایسے جانداروں کو رکھی گئی ہیں جو کہ یونی سیلولر تو ہے لیکن ان کے سیل کے اندر باقاعدہ نیوکلس واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی ہوگی اس کے علاوہ نیوکلس کے اردگرد آپ کو خاص میمبرین بھی دکھائی دیں گے تو لہٰذا آپ نے یہ سیکھا کہ مونیرا کنگڈم میں یونی سلللر جانداروں کو رکھی گئی ہے جس میں پروپر نیوکلس نہیں ہوتی لیکن پروٹیسٹا میں یونی سلللر ہے لیکن نیوکلس بھی اس میں موجود ہے اور نیوکلس کے اردگرد باقاعدہ کور بھی موجود ہے جسے ہم نے کہا میمبرین پروٹیسٹا کی ایک ایگزمپل ہے پروٹیسٹا کینگڈم کی اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ نیوکلس کو دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے پورے بوڑی میں آرگینالیس بھی موجود ہے تھیسرا کینگڈم ہے کینگڈم فنجائی اچھا کینگڈم فنجائی میں بہت سارے فنگس کو رکھی گئی ہے چند سالوں تک سائنس دانوں کا یہی ماننا تھا کہ جتنے بھی فنجائی ہیں وہ پلانٹس ہیں یعنی پودے لیکن بعد میں جب انہوں نے ریسرچ کی اس چیز کے اوپر تو ان کو یہی بتا چلا کہ پلانٹس تو اپنے لئے خوراک خود بنا سکتے ہیں یعنی فوٹو سنتیس کرتے ہیں لیکن جو فنجائی ہیں یا فنگس جیسے ہم کہتے ہیں وہ اپنا خوراک خود نہیں بنا سکتے تو اس لئے جو ہے فنجائی کے لئے الائدہ سے گروپ بنائی گئی جس کا نام دیا گیا فنجائی کینگڈم سامنے آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہو جن میں مشرومز کو پہلی ڈائیگرام میں دکھائی گئی ہیں مختلف ٹائپس آف مشرومز ہیں یہ جو ہے پیزہ کے اندر استعمال کی جاتی ہیں عموماً اس کے علاوہ یسٹ یعنی خمیر یہ بھی فنگس کروپ میں شامل ہے اور بریڈ مولڈ یہ خود فنگس ہے پپندی جیسے اردو میں کہا جاتا ہے جب ہم ڈبل روٹی کے ٹکڑے کو نمدار جگہ پہ رکھتے ہیں تو ان کے اوپر فنگس اگ جاتے ہیں تو اس طرح سے وہ بھی کیونکہ جاندار ہے وہ فنگس اور ان کو الائدس ایک گروپ میں رکھی گئی ہے اب ان میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ تو اپنا خوراک کیونکہ خود نہیں بنا سکتی تو یہ کیا کریں گے کہ یہ دوسرے جانداروں پہ ڈپینٹ کریں گے تو دوسرے جانداروں کے جسموں سے یہ اپنا خوراک حاصل کریں گے نیکسٹ کنگڈم ہے پلانٹ کنگڈم پلانٹ کنگڈم ایسے کنگڈم کو ہم کہتے ہیں جس میں تمام پودوں کو رکھی گئی ہے چاہے وہ یونی سیلولر ہو یا پھر ملٹی سیلولر ہمارے پاس بہت سارے ایسے پودے ہیں جو کہ یونی سیلولر ہوتے ہیں پھر اس سے بھی زیادہ تعداد ان پودوں کی ہیں جو کہ ملٹی سیلولر ہیں عام زندگی میں ہم اپنے اردگرد اپنی آنکھوں سے جو جو پودے دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم ملٹی سیلولر پلانٹس کہتے ہیں تو جو پلانٹ کنگڈم ہے اس کو ہم پلانٹی کنگڈم بھی کہہ سکتے ہیں ٹریس اس کی اگزمپل میں آ سکتے ہیں الگ گرانس اور اسی طرح باقی طرح کے جتنے بھی پودے آپ کو نظر آتے ہیں اپنے اردگرد سامنے آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہو پہلے ڈائیگرام میں گرانس کو نکھائی گئی ہے جتنے بھی ٹائپس کے پودے ہیں ان سب کو پلانٹ کنگڈم میں رکھی گئی ہے پھر یہ کیا چیز ہے یہ تیسرا ڈائیگرام کبھی آپ نے غور کیا ہے یا آپ نے کبھی ایسے سٹرکچرز دیکھے ہیں کہیں پہ آئی تنگ یاس آپ جہاں پر ہاتھ دوتے ہو یا مقدار میں پانی گزرتی ہے نالیوں سے یا پھر کسی ایسی جگہ جہاں پر پانی کڑی رہتی ہے وہاں آپ کو سب سب سے جاندار نظر آتے ہیں وہ جاندار ہیں آپ شاند ان کو بے جان تصور کر لیتے ہو ان جانداروں کو ہم کہتے ہیں ال جی یہ اپنے کالونیس بنا لیتے ہیں اور اپنی افضائشی نسل کرتے رہتے ہیں یہ بھی پودے ہیں یہ بھی فوٹو سنتیسس کر کے اپنا خوراق بنا لیتے ہیں اچھا فیفت کنگڈم ہے اینیمل کنگڈم یعنی جانوروں کا عالم اینیمل کنگڈم میں تمام جانور جو کہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں ان کو رکھی گئی ہے اب یہ جو جانور ہیں یہ چاہے چھوٹے سائز کے ہیں یا پھر بڑے سائز کے وہ چاہے سمندر میں رہتے ہیں خشکے میں یا پھر ہوا میں اڑتے ہیں ان تمام جانوروں کو اینیمل کنگڈم میں رکھی گئی ہے اچھا جیسے میں نے بات کی کہ ان کا جسم ملٹی سیلولر ہوتا ہے اب شاید یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر ملٹی سیلولر ہیں تو کیسے وہ سیلز ان کے مل کر ان کے جسموں کو بنا لیتے ہیں تو آئیے ان کو بھی سیکھ لیتے ہیں یعنی ارگنائزیشن آف لائف کیسے ہوتی ہیں کیسے کسی جاندار کا جسم وجود میں آتا ہے ایک خلیے سے ایٹم ہوتا ہے چھوٹے ذرات چونکہ ہمیں آمانکوں سے دکھائی نہیں دے سکتے یہ جب خاص ٹیمپریچر پر مل جاتے ہیں مولیکیولز بنا لیتے ہیں مولیکیولز اکٹے ہو کر سیل کے کچھ خاص حصے بنا لیتے ہیں پھر سیل کے کچھ خاص حصے مل کر پورے سیل کو بنا لیتے ہیں یعنی یہ ایک خلیہ بن جاتا ہے تو ابھی آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر سیل خود آمانکوں سے دکھائی نہیں دیتے ہم ان کو دیکھنے کے لیے مایکروسکوپ کا استعمال کرتے تو سوچیں کہ جو چیزیں سیل کو بنا رہی ہے ان کا جو بیسک یونٹ ہے وہ کتنا چھوٹا ہوگا ہے نا یاس تو اس میں زیادہ سوچنے کی بات نہیں ہے ہم آگے بڑھتے ہیں سیل جو اگر ایک جیسے ہے تو یہ ٹیشیوز کہلاتے ہیں ایک جیسے سیلز مل کر ٹیشیوز بناتے ہیں ٹیشیوز مل کر آرگین بنا لیتے ہیں پھر بہت سارے آرگین مل کر ایک آرگین سسٹم بنا لیتے ہیں پھر آرگین سسٹم مل کر پورے آرگین کو بنا لیتے ہیں یعنی ایک جاندار کا جسم بن جاتا ہے اس میں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے جسم میں جس طرح مختلف ازا مختلف کام انجام دیتے ہیں ان کی شکل و صورت ان کی ساخت مختلف ہوتی ہے اسی طرح سے ان کے خلیے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں تو اس طرح سے جب آرگین بن جاتی ہے بہت سارے آرگین یعنی جاندار مل کر پاپلیشن بنال لیتے ہیں جانداروں کا چمگٹا اور بہت ساری بیجان اور جاندار چیزیں جب ایک ماحول میں رہتے تو اس طرح سے ایک ماحولیاتی نظام بن جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکو سسٹم جتنے بھی جانور ہیں وہ مختلف سائنس کے ہوتے ہیں مختلف شیپس کے ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر پائی جاتی ہیں جیسے ڈائیگرام میں آپ مختلف جانور وں فل لگی ہے تو لائک کا بٹن دبائیے گا کیونکہ آپ کے لائک کے بٹن کو دبانے سے ہمیں بہت ہی زیادہ ایک طرح سے سپورٹ مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو جو اس چینل پر نئے ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل کی آئیکن کو بھی پریس کریں اللہ حافظ